ہمارے اببہ کہتے تھے ہماری بات کون سمجھے میرے فادر used to state ہماری بات کون سمجھے اس statement کو مدر نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ آتے ہیں میرے پاس میری نوکری جا رہی ہے میں یہ کروں وہ کروں اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ آپ کچھ مت کرو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو and i start and i put you on a monitoring thing اور وظیفے بھی دیتا رہا ہوں اور monitor بھلے paid or unpaid or free لینے کو کچھ بھی کیونکہ ایسے بھی کرتا ہوں بہت سارے کاموں میں کہہ دیتا ہوں کہ i am putting you on the monitoring i will sort this out for you یہ میرے پہ چھوڑ دو اگر یہ کہہ دوں آپ کو leave this to me وظیفہ دیتے ہیں اس معاملے کو لٹکا دیتا ہوں just do what you are being asked to do کیونکہ چیز یہ کہ اگر آپ خود جا کے قدم اٹھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا پھر میری attention میں نہیں آئے گا وہ کام پھر میں نہیں کر سکتا کچھ بھی یا تو آپ اپنی مرضی کر لو یا ہمیں کلے نے دو کیونکہ remember one thing i am known for knowing آپ جو ہے you are not known for knowing you don't even know یہ چیز ہے forget about known for knowing you don't even know ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں بہت مجھے insight ہوتی ہے ہر چیز کی میں حالات کو معاملے کو پکڑ کے بدل بھی کر سکتا ہوں یعنی کہ یہ یہ قرآنک طاقت جو ہے وہ طاقت ہے ایک طرف لوہا جو ہے بھٹی میں دال کے پگلاتے ہیں اور پڑھنے والا جو ہے بغیر بھٹی میں ڈالے ہوئے لوہا کو بالکل پانی کر سکتا ہے پگلا سکتا ہے پڑھنے والا تو we are one of those people we know how to operate in this world with problems because we deal with this not now i haven't dealt with this یعنی کہ میری پوری lifetime میں نے دیکھا ہوتے ہوئے اور میں خود اب کر رہا ہوں میرے والے صاحب نے پوری lifetime ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ خود کرتے رہے ہیں problems deal دادا میرے پاگل ہو گئے تھے 300 سال سے اوپر سے ہم یہی کر رہے ہیں so we have an insight and we have the knowledge to see things and how to create alternative time lines and manipulate the situation in your favor جب تک manipulation نہیں ہوگی job پہ تو آپ کے favor میں نہیں جائے گی کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کسی کو میں نے خاتون کو کہا کہ میں آپ کو میں اس معاملے کو لٹکاتا ہوں let's see what happens میں لٹکاتا ہوں وہ پڑ نہیں سکتے تھی اس وقت تو میں نے کہا بعد میں دیکھ لیں گے تو ابھی فیلال وہ خیل لٹکتے لٹکتے ان کے inquiry بھی ہوئی ہے بھی وہ پاکستان کی ہیں سرکاری ناگری نہیں ہے پتہ نہیں پرائیویٹ ہے کیا ہے مجھے تو یاد بھی نہیں ہے خیر وہ انہوں نے پھر وہ ایک دن میں نے جب update call تھی ان کی میں نے کہا تھا اتنے دن اتنے دن تو انہوں نے کہا کہ میں نے resign کر دی ہے میں نے کہا اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اب تو یہ کہ وظیفہ لے لو دوسری ناگری گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ کیونکہ وہ کام مجھے پتا ہے کہ میں کروا سکتا تھا میں لٹکا سکتا تھا اور میں ایسا لٹکا دیتا کہ ان کے favor میں چلے ہی آتی ہمارے اببہ نے اسلام آباد سے تیز گام میں رشید صاحب کے کراچی پہنچنے سے پہلے ان کا جو director تھے ان کا تبادلہ ٹیلی فون پہ کہہ کے کروا دیا رشید صاحب کے پہنچنے سے پہلے آپ کا تبادلہ ہو جائے گا یہ بتا دو ان کو تو انہوں نے کہہ کے کروا دیا تھا تو آپ اندازہ کرو کہ کچھ تو executive power آدمی کے پاس ہوتی ہے which they can use when needed so for someone اور مجھے اب یاد آگیا کہ وہ فارسی وان تھی وہ فارسی ایرانی تھی so i wanted to do something good because my mother was a ایرانی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بات کہاں سمجھ میں آئے ہماری بات کون سمجھے